اسلام علیکم ناظرین میرے نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا آفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اسرائیلی جاریت کے خلاف جو ہے وہ ملک بھر میں اتجاجی ریلیاں نکالی جارہی ہیں اور ہمارے ساتھ سابق ایم پی اے معاویر آزم موجود ہے جن کی قیادت پہ جو ہے وہ اتجاج کیا جارہا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ یتجیتی کا اظہار کیا جارہا ہے ملک صاحب سلام علیکم کیسے آپ خرید سے ہیں آج ملک بھر میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی جارہے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ آپ کی قیادت میں آج اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایمان کا پہلے درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکا جائے آج ہم جب قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اپنے حق کی طرف دیکھتے ہیں تو اول حق تو ہمارا یہ ہے کہ کاش کوئی راستہ بن جائے اور ہم بیت المقدس کے سہن تک پہنچ جائیں اور ہم غزہ کے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اللہ ہمارے بازو ایتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے اس گھنڈے اور اس دہشتگرد کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کے لیے آواز اٹھائیں تو ہم دوسرے درجے پہ آواز اٹھانے کا اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سر بریدہ لاشیں جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر لاشیں ہیں اور پانچ پانچ سو لاشوں میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پر میڈیا ریپورٹ کرنے والے صحافیوں تک کو مار دیا گیا ہے وہاں پر ہسپتالوں تک میں علاج کرنے والوں کو شہید کر دیا گیا ہے وہاں پر خواتین جو عزت کے ساتھ اپنی کئی نسلوں سے زندگیاں گھر میں گزار رہی تھی اس وقت ان کو خیموں میں اور زخمی حالت میں اپنے بچوں کے جنازے اٹھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو یہ سوئی ہوئی امت کب جا گئی یہ کب اٹھیں گے اور سب سے زیادہ دکھ تو مسلم حکمرانوں پر ہے جن کو مسلمان حکمران کہتے ہوئے بھی اب ہمیں شرم آنے لگ گئی ہے کہ بیت المقدس کے لیے ان کا کوئی ایسا بیان تک بھی غزہ کے لوگوں کو سننا نصیب نہ ہوا جس سے ان کے زخموں پر مرہم آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے احتجاد جھنگ سمیت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں یہ دو وجہ سے ہو رہے ہیں ایک تو اسرائیلی جارہیت کے خلاف اور دوسرا مسلم عوام اپنے حکمرانوں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے ان احتجاج کے ذریعے اٹھ جاؤ خدا کے لیے اٹھ جاؤ اگر تم بیت المقدس کے لیے نہیں اٹھ سکتے کل تم مسجد نبوی کے لیے بھی نہیں اٹھ سکو اگر بیت المقدس کے لیے نہیں اٹھتے تو کل کعبت اللہ پر برا وقت آئے گا تو تم کیسے کھڑے ہوگے تو یہ احتجاد جہاں اسرائیلی جارہیت کے خلاف ہے وہاں خواب خرگوش میں ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہے اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ مت سمجھیں کہ ہم دور ہیں مجھے تو ان نوجوانوں پر افسوس ہے جن کے چھکے اور چوکوں کے نیچے فلسطین کی آہیں اور سسکیاں دب گئی اور دم توڑ گئی انہوں نے ورلڈ کپ کے لیٹسٹ خبروں کے لیے تو اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے متحرک رکھا اور اپنے موبائل کے پیکجز لگوائے لیکن غزہ کی بیٹیاں محمد عربی کی بیٹیاں ہیں غزہ کے شہید ہونے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں تو میں سوشل میڈیا سے وبستہ تمام دنیا بر کے اردو سمجھنے والے نوجوانوں سے کہتا ہوں کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تمہاری آواز تمہارا ٹویٹ تمہارا انسٹاگرام تمہارا وٹس اپ سٹیٹس تمہارا سوشل میڈیا کیا غزہ کے لیے نہیں ہو سکتا تم وہاں جا کر گولی نہیں چلا سکتے لیکن تم امریکہ کی اس جارہیت میں جو حصہ شامل کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز تو بن سکتے ہو اللہ کرے ایک بیداری پیدا ہو اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم اسرائیل کو اسرائیل نہیں کہتے وہ اصل میں مقبوضہ فلسطین ہے ہم انشاءاللہ اپنے فلسطین کو آزاد کروائیں گے بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے اور آج قبلہ اول کاؤنسل کے زیرے تمام جس میں جمعیت علماء اسلام ہے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ہے سنی علماء کاؤنسل ہے پاکستان رائحق پارٹی ہے مجلس حرار ہے یہ تمام جماعتیں آج اکٹی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اکٹے ہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی والا نون لیگ والا تحریک انصاف والا مختلف سوچ رہا ہو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام لوگوں کے دل مسجد اقصہ کے ساتھ دھڑک رہیں ضرورت ہے کہ اس وقت تمام امت امت کا کردار بھی ادا کریں اور مسلم حکمران اپنا جو ایک غیرت پر مبنی کردار ہے اس کو سامنے لائیں تاکہ ہم اس اہم ترین مسئلے سے اندللہ سرخروح ہو سکیں روز محشر حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں آجی غزہ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے غزہ جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور ویشیانہ جو بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ہمارے ساتھ شہباز گجر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آج تیسرا روز ہے جو پناہ گزین جو کیمپ ہیں ان کے اوپر میں جو حملے ہیں وہ جاری ہیں شواہ صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا تحفظ قبلہ اول کانسل جھنگ کے زیر احتمام آج کی یہ ریلی جو کہ اپنے سفر پر جا رہی ہے اور حضرت مولانا معاوی آزم صاحب دیگر حضرات اس کی قیادت کریں گے تو اس حوالہ سے ہم جو ہے ایک ہی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اسرائیل نے اس قدر درندگی کی ہے کہ جس سے انسانیت شرم آ گئی ہے اور اسرائیل کو اب جو ہے اور یا اس کے فوجیوں کو یا اس کے اشرافیہ کو حکومت کو جو ہے انسانی بنیادوں پر حکومت کہنا تو کجا وہ انسانیت کے دائرے سے مکمل طور پر نکل چکے ہیں اور ناغہ ساکی اور ہیروشیما کے بعد اس وقت جو ہے فلسطین میں سب سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں اس کے بعد افغانستان تھا تو اس وقت قوام متحدہ کا دارہ خوراک اور یونیسکو جو ہے جو دوائیاں وہاں پہنچاتا ہے اس کی کارکردگی بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے پتہ نہیں وہاں پر اقوام متحدہ میں بھی یہودیت جو ہے اپنے پورے پنجے گاڑ چکی ہے اور ہماری جو پاکستانی حکومت ہے اس سے بھی ہم یہ تقاضہ کریں گے کہ وہ اپنے حجم کے مطابق ایٹمی قوت ہونے کے ناتے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر اپنا اس قدر اثر سوخ اور سفارت خاری کریں کہ اقوام متحدہ جاگ جائے اور مظلوم فلسطینی جو ہے ان کی عشقشوئی ہو سکے اور پھر اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ از خود نوٹس لے ہماری عالی عدالتیں ریاستوں میں از خود نوٹس لے لیتی ہیں عالمی عدالت انصاف جو ہے انسانی بنیادوں پر از خود نوٹس لے کر وہاں جو انسانی حقوق کی عالی درجے کی پامالی ہوئی ہے اس کا بندوبست کریں اور اس کے علاوہ جو پڑوسی مبالکہ جیسے مولا نے کہا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں ہر لحاظ سے کریں فوجی انداز سے بھی کریں اور سفارتکاری کے انداز سے بھی کریں اور اگر جو ہے پاکستانی حکومت ہمیں اجازت دے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ جمعیت علماء السلام راہی اکھوارٹی جتنے یہ مذہبی فورسز کے لوگ ہیں ہم جو ہے اپنے مجاہدین بیجنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وقت یہی ہے اور اب حکومت کی اجازت کا ہمیں انتظار ہے بہت شکریہ